سائبر سٹی گروگرام کے سیکٹر سہتیسی علاقے میں ستیت نیجی سکول میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے پورے علاقے میں دہشت کا مول ہو گیا تھا اس وقت میں گروگرام کے اسی سکول میں موجود ہوں اور جس سکول کے کمرے میں آگ لگی تھی آپ اس سکول کے کمرے کی حالت دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ پوری آگ لگی تھی گنیمت کی بات یہ رہی کہ آج عشمی کا دن ہے اور کہیں نہ کہیں بچوں کی عریانہ سرکار نے ٹائمنگ بڑھائی تھی جس کے چلتے کوئی بھی بچہ جب آگ لگی تھی تو موقع پر موجود نہیں تھا ہمارے ساتھ کچھ پرتیک درشیاں ان سے بات کرنے ہی کوشش کریں گے سر ایک بار اپنا پریچھے دے دیجئے میرے نام سمیر کمار ہے میں نارانہ سکول میں ہی کاریت ہوں ایڈمن اوفیسر کیا کہیں گے کیا کچھ حادثہ ہوا تھا سر یہ حادثہ آج جیسے گورنمنٹ نے اوٹر دیئے تھے کہ ایک ڈیٹھ گھنٹہ میں سکول لیٹ کھول رہا ہے چوکی ماتا کی پوزہ ہونی ہے تو اس کیس میں ہمیں نے قریب 9.30 کا ٹائم رکھتا تھا بچوں ریپورٹنگ ٹائم تو جب ہمارے سٹاف نے آکے لائٹ وائٹ ہون کی تو ان کو تھوڑے دیر بعد پتا چلا ہے کہ دھوہاں نکل رہا ہے تو انہوں نے کوشش کی فارے ایک ایسٹمیسر لگے ہوئے آر جگہ پر بوسیس کے آگ وزانے کو تو سب لپٹے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں وزا پائے انہوں نے میرے کو اطلاق کیا اور اپنا فارے دپارٹمنٹ کو میں نے خون گیا ویدن فائی منٹ ہمارے پاس سائتہ پوچھی انہوں نے چیار گاڑیاں بجے ترنت آگ پر کابو پا لیا اور یہ یہاں بھی یونیفروم تھی دریس تھی بس اسی بجرس تھوڑا سا کون سا یہ روم ہے وائس پرنسپل کا روم بتایا جا رہا ہے یہ سر وائس پرنسپل کا روم نہیں تھا یہ ہم نے خالی ایکٹیویٹی روم ہے جہاں پر بچے ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور خالی یونیفروم رکھی ہوئی تھی خالی روم تھا یہ کیا کیا چپیٹ میں ہے چپیٹ میں جیسے بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ دو کمپیٹر سسٹم تھے ایک دو ٹیبل تھی اور یونیفروم تھی زیادہ اور ماتارانی کی کرپیہ سے کوئی جانمال کا نقصان نہیں ہے بس اور آگ یہاں سے دوسری روم تک بھی نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھر رجن گاڑی موقع پر دمکل عباق کی پوچھی تھی یہ تقریباً دو گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا جنیمت یہ رہی کہ آج اسمی ہے آپ کو بتا دے جس کے چلتے آریانہ سرکار نے سکول میں بچوں کی ٹائمنگ کو چینج کر رہا تھا بڑھایا تھا جس کے چلتے کوئی بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا گروگرام سے ریپورٹر جی کے لیے ہمان شنائے